بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہاری بوٹی کباب کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ ہیں اس کے تمامی گریڈینز گوش کی چھوٹی بوٹیاں کر لیں اس میں کچھے پپتے کا پاورڈر ڈال کی میرز کر دیں اب اس میں پسا گرم مسانہ نمک کٹا زیرہ چنے کا پاورڈر لال میرز کا پاورڈر ان تمام مسالوں کو گوٹیوں میں ڈال دیں اٹھا ہوا دھنیا لسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ دہی خشکاش کا پیسٹ براؤن پیاس کا پیسٹ پاورڈر پاورڈر ان تمام چیزوں کو گوش کی بوٹیوں میں اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ تمام مسالے بوٹیوں میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اب اس کو سموک دے دیں اس سموک دینے کے بعد ایک گھنٹے ریس دے دیں اس کے بعد ڈش میں ڈال کر اس کو اوون میں بھیگ کرنے رکھ دیں آدھے گھنٹے بعد اس کو نکال لیں آپ کے کباب تیار ہیں پوری کا پیسٹ بنانے کے لیے پین میں تھوڑا سا گھی جال دیں جب یہ میلٹ ہو جائے تو اس میں میہدہ ڈال دیں میہدہ اور گھی کو مکس کر لیں اور لو فلیم پر آہستہ استہ بھونیں جب میہدے کی ہیک نکل جائے تو اس کو باؤل میں نکال لیں تھنڈا ہونے کے بعد اس میں اڈا شامل کر دیں اور ان دونوں کو اچھی طرح مکس کر لیں باؤل میں میہدہ ڈال دیں اس میں نمک ڈال دیں ان کو آپس میں مکس کر لیں اب اس میں گھی جال دیں اور مکس کر لیں اب پانی ڈال کر اس کا سمودھ ڈو بنا لیں اور پندرہ منٹ کے لیے رہز دے دیں پندرہ منٹ بعد آٹے کے ڈو کو نکال لیں اب اس کے فیڑے بنا لیں اسی طرح تمام آنچ کے پیڑے بنا لیں اب اس کو بیل لیں اب بیلنے کی پاتھ اس سودھی پر پیسٹ لگا دیں اور اس کو چکور ہولڈ کر لیں اسی طرح اسی طرح تمام پیڑے بنا کر دس منٹ کے لیے رہز دے دیں اب اس کو بیل لیں بیلنے کے بعد چار ہستوں میں تخصیم کر لیں گھیک گرم ہو جائے تو اس کو ڈیپ فرائی کر لیں جب پوری ایک طرف سے سکھ جائے اور گھنڈن ہو جائے تو اس کو پلٹ دیں دوسری طرف سے بھی گھنڈن کر لیں اب اس کو پلٹر میں نکال لیں اسی طرح تمام پوریاں تیار کر لیں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں کباب کو پوری رہتہ سناتی ساتھ سر کریں آپ کے بہاری بوٹی کباب سر کرنے کیلئے تیار ہیں